بسم اللہ الرحمن الرحیم یالی مدد آج کی لیلت القدر کی بہت ہی مہان راتری کی باراکان ہم سب کی جیون کے اندر دینی اور دنیاوی خوشیاں سکون اور پیس لائے انشاءاللہ آج کا جو ہمارا پریزنٹیشن ہے اس کے اندر ہم ایکسپلور کریں گے کہ لیلت القدر کی رات ایک ریفلیکشن کی رات ہے یعنی کہ چنتن کی رات ہے آج کی رات ریپینٹنس یعنی کہ توبہ کی رات ہے اور آج کی رات ریزلیوشن یعنی کہ سنکلپ کی رات ہے تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کی رات جو اتنی بلیسڈ نائٹ ہے اس کے لیے اللہ سبانت آلہ نے قرآن میں کیا فرمائے ہے سورت القدر کے اندر اللہ سبانت آلہ فرماتے ہیں نیح سندے امیں آں قرآن نے قدرنی رات مہاں اتاریو چھے تو شو جانے قدرنی رات شو چھے قدرنی رات ہزار مہیناؤں تھی پن بہتر چھے جیماں فرشتاؤں تتھا روحوں پوتانا سرجنہارنا آدیش تھی سربو ویوستانے کائم کروا اترے چھے انے پہو فات تا پہلا تے راتے سربتر سلامتی چھوائی جائی چھے آج کی رات یہ ایک ریفلیکشن کی رات ہے ایک چنتن کی منن کی رات ہے تو ہم آج کا پریزنٹیشن جو ہے وہ ایک رومی کی پروفاؤنڈ میسیج والی سٹوری سے کرتے ہیں یہ سٹوری ہے ایک کانورزیشن ٹوین بیبیز جو کہ اپنے ماں کے وومب میں ہے یعنی کہ جو ٹوین بیبیز ماں کے گھر میں ہے اس کی باتچت ہم سنیں گے پہلا بیبی سیکنڈ بیبی کو پوچھتا ہے کیا تم اس جیون کے بعد یعنی کہ جنم کے بعد کے لائف میں بلیف کرتی ہو تب سیکنڈ بیبی کہتی ہے افکورس جنم کے بعد ہمارا جیون ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے شاید یہاں پر ہم اسی کی تیاری کرنے کے لیے ہی تو آئے ہیں تب فرسٹ بیبی کہتی ہے یہاں کے بعد کوئی لائف نہیں ہے ایسا possible ہی نہیں ہے سیکنڈ بیبی کہتی ہے مجھے زیادہ پتا نہیں ہے لیکن وہاں پر زیادہ لائٹ ہوگی ہم چل پھر سکیں گے ہم اپنے موں سے کھانا کھا سکیں گے اور ہاں وہاں پر ہماری ایک ماں ہوگی جو ہمارا خیال رکھیں گی فرسٹ بیبی کہتی ہے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم ہمارے موں سے کھانا کھا سکیں اور چل پھر سکیں کیا تم ایکچولی ماں کے اندر بھی بلیف کرتی ہو مجھے تو تم پر ہسی آتی ہے اگر واقعی میں ماں ہے تو ہم کیوں اسے دیکھ نہیں سکتے سیکنڈ بیبی کہتی ہے وہ ہمارے آسپاس ہی ہے جب بہت ہی شانتی ہوتی ہے تب ہم اس کا پیار بھرا مدور آواز سن سکتے ہیں اسے محسوس کر سکتے ہیں مائی ڈیر برادرزین سسٹرز ہم تھوڑی دیر کے لیے پاوس کریں اور اس بیبی کے کانورزیشن کو ریفلیکٹ کریں آج کے اس لیلتو القدر کی رات جو ہے جو کہ ایک بہت ہی spiritual importance کی نائٹ ہے آدھیاتمک مہتو کی رات ہے آج کی رات ہم ہمارے جیون کے deeper meanings کے questions اپنے آپ کو پوچھے کیا مردیوں کے بعد زندگی ہے ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں اس دنیا میں آنے کا true purpose کیا ہے یہ ساری سوالات جو ہے یہ existential questions ہے یہ استطو کے سوال ہے اور یہ difficult questions ہے اور جب ہم اس طرح کے استطو کے پرشن پوچھتے ہیں تب ہم مانو ایک spiritual journey میں embark کرتے ہیں شروعات کرتے ہیں آج لیلتو القدر کی رات کہ جسے لیلہ تل مبارک تین بھی کہنے میں آتا ہے جس کا مطلب ہے the blessed night آج کی رات ایک opportunity ہے ہمارے جیون کے deeper اور profound aspects کے بارے میں سوال پوچھنے کے لیے لیلتو القدر کی رات ہمارے جیون کے باتین کی یاد دلاتا ہے اور ہمیں encourage کرتا ہے ہمارے spiritual journey کے بارے میں self examine کرنے کے لیے آج کی رات ہم تھوڑے points discuss کریں گے کہ جو ہماری spiritual journey کے لیے ہمیں مدد کر سکے تو سب سے پہلے ہم spiritually aware بنے یعنی کہ جاگرت بنے دیکھئے جب ہم نیند میں سے اڑھتے ہیں روز تو وہ ایک physically ہم جاگرت بنتے ہیں لیکن آج ہم spiritually جاگرت ہونے کی بات کر رہے ہیں اللہ سبحانت آلہ نے سورے الگ verse 8 میں فرمایا ہے verily to thy lord is the return of all کھرے کر تارا پروردگار طرف فج سوے پاچھو فروا چھے دیکھئے ہمارے جیون کے اندر اس جن اور مرطیوں کے بیچ کی جو ہماری journey ہے اس مسافری کے درمیان ہم ہم ہمارے ultimate destination یعنی کہ ہمارے انتیم مکان کو ہمارے vision میں رکھے ہمارے ذہن میں رکھے اور جب ہم ہمارے اس physical life کو اس کی limitedness کے لیے جب ہم جاگرت رہتے ہے تب ہم spiritually aware رہتے ہے اور آج ہم اس بہت ہی blessed night کے اندر اپنے آپ کو self examine کرے کہ کیا میں spiritually aware ہوں جاگرت ہوں میں میں آپ رومی کے ایک دوسرا example دیتی ہوں ایک شکاری تھا وہ شکار کرنے کے لیے جنگل میں جاتا ہے پورا دن بچ جاتا ہے لیکن اسے کوئی شکار نہیں ملتا بس سورج ڈلنے ہی والا ہوتا ہے اور اسے ایک پکشی دکھائی دیتا ہے وہ اپنا تیر لیتا ہے نشانے پہ لگاتا ہے اور شوٹ کرتا ہے لیکن وہ برڈ کو تیر نہیں لگتا دوبارہ وہ اپنا تیر نشانے میں لگاتا ہے اور دوبارہ اس برڈ کو شوٹ کرتا ہے لیکن دوبارہ یہ نشان اس برڈ کو نہیں لگتا اب دیکھتے ہی دیکھتے اس کے سارے جو تیر بچا ہوتا ہے وہ بہت ہی دھیان پروک اس تیر کو نشانے پہ لگاتا ہے اس لگتا ہے کہ اس نے برابر نشان لگایا ہے وہ نشان لگا کر اس کی طرف بھاگتا ہے دیکھنے کے لیے کہ کیا وہ برڈ کو نشان لگا ہے کے نہیں لیکن جب وہ وہ جا کر دیکھتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ اس نے سارے جو ایروز لگائے تھے وہ اس برڈ کے شیڈو کو مارے تھے اس کے سارے جو ایروز تھے اس برڈ کے شیڈو کو مارنے میں ہی ختم ہو جاتے ہے اور ہمیں ایک بہت ہی پروفاون میسیج یہ سٹوری دیتی ہے جب ہم ہماری پوری زندگی اس بھوتک تا کے پیچھے ہی بھاگتے ہے ایک اس دنیا کے اندر material world کے اندر جب ہم hypnotize ہو جاتے ہے تب جب ہمارا آخری سمی آتا ہے تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم نے پورا جیون جو کہ limited ہے اس کی پیچھے ہی نکال دیا لیکن جو eternal ہے جو کہ ہمارا soul ہے اس کی تیاری تو ہم نے کچھ کی ہی نہیں لی لیلت لیلت کدر کی رات ہمیں ہماری spiritual life کو revisit کرنے کے لیے ہمیں encourage کرتی ہے ہم reflect کرتے ہے کہ کیا ہم ہماری material اور spiritual life کو balance کرتے ہے کہ نہیں ہماری دینی اور دنیا بھی جو ہمارا جیون ہے اس میں harmony مافی کی بھاؤنا compassion یہ ساری جو ہماری دین کے اصول ہے اسے ہم uphold کرتے ہے کی نہیں ہم جس طرح سے ہماری جیون کو جیتے ہے اس کا پربھاو ہمارے آدھیاتمik جیون کے اوپر پڑتا ہے ہماری spiritual life کے اوپر پڑتا ہے 2013 کے اندر مولانا حاضری امام نے دوبائی اسمایلی سینٹر کے اس کے جو فاؤنڈیشن لیں سیرمونی کی سپیچ تھی اس سپیچ کے اندر مولانا حاضری امام نے فرمائے the ethic of whatever we do see and hear and the quality of our social interactions resonate on our faith and bear on our spiritual lives مولانا حاضری امام نے فرمائے ہم نائت ict سے جو بھی کرتے ہے دیکھتے ہے اور سنتے ہے ہم جو ساماج ویحوار کرتے ہے اس کا ہمارے faith اور آدھیاتمik جیون کے اوپر اثر ہوتا ہے el ناللیج ہے وہ لے لیتے ہے جیسا کہ کس طرح سے ہاتھ پیر ہلانا کس طرح سے بریدنگ کرنا کس طرح سے سٹروک سکو مار نا ساری چیزیں جب ہم سیکھ لیتے ہے لیکن جب تک ہم پانی کے اندر اس سارے theoretical knowledge کو apply نہیں کرتے تب تک ہم swimming نہیں کر سکتے بس اس طرح سے ہمیں ہمارے جو ethics ہے اسے اپنی زندگی کے اندر practice کرنا ہے ہمارے faith کو active رکھنا ہے اور ہمارا یہ جو جیون ہے وہ ایک بہت ہی precious opportunity ہے ایک امولیت تک ہمیں ملی ہے ہمارے آنے والی زندگی کی تیاری کرنے کے لیے آگا کھان development network کے ethical framework میں اندر لکھنے میں آیا ہے for the truly discerning the earthly life dunia is a gift to cherish in as much as it is a bridge to and preparation for the life to come س س چ عرث ما س مجھ دار مات د د جیوان دنیا ت ایک بھیٹ چھے آ دنیا آ آونار جیوان نی تیاری مات چھے آنی آنی آونار جیوان مات ایک bridge یعنی پول چھے آج کی رات ہم اپنے آپ کو analyse کرے چیک کرے self examine کرے کہ ہم ہماری اس material اور spiritual life کو balance کرتے ہے کہ نہیں آج کی رات ایک transformation کی night ہے ایک پریورتن کی رات ہے دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلی وسلم کے اوپر اس رات کو revelation ہوا تھا اور یہ ایک source of transformation تھا آج کی رات ہمارے لیے ایک پریورتن کی رات ہو سکتی ہے آج کی رات ہم اس spirituality کو experience کرنے کے لیے ایک pause لے اور اپنے بھیتر inward journey کرے سہیتہ ناصر خوشرو نے کہا ہے look with the inner eye at earth's hiddenness for the outer eye cannot see it وہ کہتے ہیں کہ ہماری آنت رکھ آنکھ سے جو چھپا ہوا ہے اسے ہم دیکھ سکیں گے کیونکہ باہی آنکھ یہ دیکھ نہیں سکتی آج کی رات کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمائے ہے کہ یہ ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ emphasize کرتے ہے کہ یہ رات واقعی میں بہت ہی رحمت والی رات ہے آج کی رات ہم ذکر کریں گے گریہ زاری کریں گے تصویہ ہم نکالیں گے ہم ساری روحانیوں کے لیے دعائیں مانگیں گے پورے وشوہ میں جو پینڈیمک چلا ہے اسے شفا کی دعائیں مانگیں گے اور جو ہم ذکر تصویہ کریں گے اس کے ارث کو سمجھ کے ایک humility اتقاد اور عشق سے پڑیں گے آج کی رات واقعی میں اللہ سبحان تعالی مانو اپنے رحمتوں کی بارش کر رہا ہے اور اس merciful اللہ ہمارے گناہوں کی معافی ہمیں دے گا جب ہم سچے دل سے اسے معافی مانگیں گے نہ کیول ہم ہمارے گناہوں کی معافی مانگے لیکن ہم ایک دوسروں کو بھی ماف بنے ہمارے جو بھوتک اور آدھیاتمک جیون کو ہم بیلنس کرے اپنی لائف کو ہم ethically جیئے اور اس merciful اللہ کو ہم submit کرے ہم اس presentation کا end حضرت نبی محمد مصطفیٰ کی ایک پریئر سے کریں گے